تو جے مدی دوستو کیسے ہو آپ سبھی لوگ شمبونات کی کرپاس سے سب ٹھیک ٹاکو گور آگے بھی ہوگا گائز تو مورننگ ہو چکی ہے اور آج دن سیٹرڈے اور یہاں پہ گائز آج پھر سے نے اڈلی سامبر بنا دیا ہے بچوں کے لئے بریک فاسٹ میں اور میں بتاؤں گا اس کی یہاں پہ نا سامبر میں تھوڑی کسر تھی تو اڈلی بولی بول رہی ہیں کیا سورو بولی کہ ماں آپ میر کو ایسی دے دو میں اپنے دوسرے کھا جاؤں گی تو وہ اپنے دوسرے کھا کے جائی گائز تو یہاں پہ گائز میں بتاؤں گی جو لوگی اور کدو تھا نا تو پھر وہ میں اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور یہاں پہ پھر اسے نا مکس کر کے سارے مسالے ایٹ کر دوں گی اس میں آم چکر پوڑا ڈال دوں گی اس میں آسامبر مسالہ ڈال دوں گی اس میں چارڈ مسالہ بھی میں ایٹ کر دیتی ہوں تو گائز اور پھر اس میں تھوڑا سا کالا نمک لگوں گی اور تڑکا بھی لگا دوں گی اس میں اور باقی ہے نا اس میں کڑی پتے سے تڑکا لگا دوں گی تو ٹیسٹ تو گائز اس کا اتنا اچھا آیا تھا سامبر کا میں آپ کو بتا دوں پروپر پوری طرح سے بنایا تھا ہاں یہ ہے کہ لال مرچی کا تڑکا نہیں لگایا تھا جو سابود والی ہوتی ہیں وہ میرے ہے بھی نہیں ہے اور پھر وہ بچے کوئی کھاتا بھی نہیں ہے وہ نکال کے فینکنی ہی پڑتی ہے تو پھر یہاں پہ یہ اس کے بعد بچے چلے گئے تو اسکول تو پھر نل گائز صبح مورننگ میں اچھے آ گئے تھے تو پھر میں نے سوچا کہ جو سبجی لے کر آئے تھے نا کل لبکی پاپا تو وہ ساری سبجیاں میں واش کر کے اس ٹوکری میں رکھ دوں گی اور گائز میرے کو اس ٹوکری سے کافی زیادہ مطلب یوز میں آ رہی ہے یہ تو لبکی پاپا جو سبجیاں اکھٹی لے کر آتے نا بس یہ رہتا ہے کہ پہلے میرے پہلے کیا ہے ہی میرے پاس چھوٹے ٹوکرییاں تھی تو ان کو تین چار ٹوکریوں میں رکھنے پڑتے تھے اس ٹیل کی ٹوکری بھی الگ سے ہے تو اس میں بھی لیکن اب یہ رہتا ہے کہ ساری سبجیوں کو واش کر کے یہ جو پلاسٹک کا میرے پاس اسے کیا ٹا بولیں گے تو اس میں ہی سبجی واش کر لیتیم اور اس میں رکھ دیتیم تو گائز کوئی کام اگر آسان ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ کام کرنے میں من لگتا ہے آپ کام کر سکتے ہو اور یہی کام اگر کٹن ہوتے ہیں لگے نا تو پھر من نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ ابھی تو گائز میں بتاؤں گی آسان ہو گیا میرے لیے اور یہ ساری سبجیوں ڈرائی ہو جائیں گی تو پھر میں اسے جو میری سبجی کی ٹوکری ہے اور اس میں رکھ دوں گی اور یہ ساری سبجیں کٹ کر کے فریج میں رکھ جائیں گی اور گائز کیوں کی تو گائز آج ہے ہری علی معوض یعنی کہ ہمارے راجستان میں ہری علی معوض منای جاتی ہے تو سب سے پہلے تو سبی کو ہری علی معوض کی دیر شاری سب کامنا ہے اور گائز میں بتاؤں دوں کی ہری علی معوض کا بلوگ کل آئے گا اور ہم میں جو اب وائز اوبر کروئی نا تو میں اس سمینا ریکو سے ہی میں آئی ہوں تو یہاں پہ گ اس میں تڑکہ لگا دوں گی اور یہاں پہ اس میں آپ کو بتاؤں کہ صبح مارننگ کی تو آپ کو پتہ یہ اتنی جلدی باجی ہوتی ہے اور ادھر مجھے لگ رہا تھا کہ لپکے پاپا آ جائیں گے تو پھر یہ سب سامان تیار کروں تو میں نے دوسرا بیچ بھی بنا لیا تھا اور یہاں پہ میں کیا ہو رہا تھا اس کی میں نے تڑکہ وغیرہ سب لگا دیا تھا تو اس میں میں نے مطلب کڑی پتہ اور اس میں میں نے تڑکے میں میں نے ڈال دی تھی جو کاشمیری مرچی ہے گئے تو اس سے اتنا بڑی کلر آ گیا تھا اور باقی مرچی میں نے ڈالی نہیں تھی کیونکہ بچے پھر آرام سے کھا تک بھی لیں گے تو یہاں پہ میں بتاؤں کہ یہ سٹیل والی میری ٹوکری ہے اس میں جو اتنے بھی بڑے بڑے بڑتن رکھتی ہوں وہ بھی میں نے سوچا کہ اس کو بھی واش کر دیا جائے تاکہ جنجٹ کا تم ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ جو میری سنک کی جو چلنی ہے جو نالی کی جالی ہے نا وہ بھی میں اچھی طرح سے پوری سنک کو ساف کر دیا ہے اور یہاں پہ جو علماری ہے نا سیکنڈ نمبر کی لوٹے رکھی ہوئے ہیں جو اس کا پیپر خراب ہو گیا تھا وہ بھی میں نے چینج کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے یلو مالا ہے نا تھاکو جی کو پینا دیا دیکھیں تھاکو جی کتنے پیارے سندر لگ رہے ہیں تو آج میں نے یلو مالا پینا دی تھی سٹرڈے کی دن میں تو بس اپنی تھاکو جی میرے کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھ لیے گائز دشن کر لیجے اور یہاں پہ بس ابھی ہے نا تھاکو مطلب بھگوان جی کو پورے مندر کو سیٹ کر جاتی ہیں پوری پلیر تو جو ہے مطلب دوستو کے سواب سبی لوگ شمونات کی کرپاس ہے سب ٹھیک ٹا کو گوھر آگے لیے ہو گئی صبح کے ڈیارہ بجی کا ٹائم ہو رہا ہے اور اب میں چاہیے اپنی کلمہ تا کے مندر چاہیے تو میں پرشتہ چڑھا کر آنگی اور اس کے بعد جو بھی کچین کا کام ہے نا وہ کروں گی مطلب یہ سامبر تیار ہے آہ اڈلی سامبر تیاری ہے یہ آپ کا اور میں نے تھوڑی سی اڈلی ہے نا بنا کے رکھتی تھی تھوڑی ہے وہ بنا دوں گی باقی ہے نا جتنے بھی ڈبے گوش کیے تھے نا ان میں سارے ڈبے بھروں گی مسالوں سے آج کا کام اتنے ہی ہے میرا اور تب جو صبح کا سارا کام ہو گیا جو میں نے سوچا کہ نانے سے پہلے یہ سارے کام ہو جاتے گا اس تو زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ ابھی دیکھو میں کلماتا کی پوچھا کر کے آوں گی پھر مندیر کی پوچھا کروں گی اس کے بعد ہے نا جو بھی کچن میں یہ جو سامانے ڈبوں میں بھروں گی تک تک ہے نا بچہ کا ٹائم بھی ہو جائے گا لب کے پاپا بھی آ جائیں گے کھانا پینا ہو جائے گا تو اس طرح سے اور اس بیچ مگر کسٹومر آ گئے تو پھر ان کو بھی انڈل کرنا پڑے گا تو پھر نانے کے بعد تو کوئی سوال نہیں ہوتا ہے تو میں یہ سوچ گئے کہ جتنا کام اگر نانے سے پہلے اگر پھر ہی ہو جاتے تو بات کا کام نہیں رہتا ہے کیونکہ پھر ہی اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے تو چلتی ہوں گا تو گئیز اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی بہت بھی پسند آئے تو پلیس لائک ضرور کر دینا اور چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو پلیس سبسکرائب کر دینا اور میرے چینل کو شیئر بھی کر دیا کیجئے گئیز تو یہاں پہ بس اپنی ٹھاکو جی کی پستک پڑھ لوں گی مجھے مجھے دی دوستوں کیسے ہو آپ سے بھی لوگ شم بنات کی کرپاتے سب ٹھیک ٹھیک ہوگا اور آگے بھی ہوگا تو گئیز سبح کے ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہو رہا ہے پونے بارہ کا اور آج دن سیٹرڈی آج دن سیٹرڈی اور میں اپنی فلماتا کی پوچھا کر کے آ چکی ہوں اور ابھی میں لب کی پاپا کا لب کا مطلب تو ٹائم لگے گا لب کی پاپا کا ویٹ کریں لب کی پاپا آ جائے تو کچھ پیٹ پوچھا کر لی جائے کیونکہ سربی تو اپنا بریک فاسٹ جو سکول گئی تھی تو وہ کر کے گئی تھی لے کے گئی تھی ابھی میں ہوں لب دیل میں آتا ہے تو لب تو only دودھ پکے جاتا ہے تو دیل میں آئے گا دیل دو بچ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تب تب میرے سے برداشت ہوگا نہیں بیسے میں ویٹ کرتی ہوں بچوں کا اگر میں کام میں لگی ہوں لیکن اب پھر ہوں تو پھر میں تھوڑا سا کھاؤں ہوں جیادہ نہیں کھاؤں گی تھوڑا سا کھاؤں گی دیکھیں پھر لب کی آنے تک آج کیشٹ پینے ہوئے ہیں تو وہ ہے نا پین لیتے ہیں لب کے کپڑے پینو نا کیا ہویا تو گوئیز آئیم بیک ٹو ہوم سربی آئی اب ہم کریں گے اپنا لانچ انتظار کروی تک جو کی میں بلا اس سبجی کے کھاؤں گیا لب کو لے کے نہیں آؤں گے تو ابھی تو کتنا ٹائم ہوگا ہے ابھی جا رہے لینے کے لیے کھا کے جاؤں گے دیکھنا ٹائم تو ہونے والا ہے ہمیں اچھا ہوں یہاں پہ گا تو میرے کو بہت تیز لگ رہی تھی لب کی پاپا اپنا ٹیفن لے کے مدب جائیں گے اور لیکن میں لب آ جائے گا تب ہی کھاؤں گی کیونکہ میں لب کا انتظار کر رہی تھی سوربی کی پلیٹ لگا دی سوربی کے لیے ہم نے اپنا لنچ کر رہا ہم لوگ کا مطاب میں لب کی پاپا اپنا ٹیفن لگا اور میں بتاؤں گا چاوال ہے چاوال کھاری ہوئی لب کھائے گا تیسٹ کر کے بتائیں گا تاپر کیا سوربی پاپ کلاس چیتے کی نجر سے اور باغ نہیں چیتے کی اٹیک سے اور باغ کی نجر سے اور ماں کے سامر سے کبھی شک نہیں کلتے مانکہ سامر میں پیش سپنی کرتے ہیں باغی بور ٹوشکی بنا گئے ہمیں بڑے 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 باغ دی آئے دی جاور میں دونوں کھا رہے نا کھا سے لگتا ہوں